اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب کابینہ نے غیر معمولی اجلاس کل طلب کر لیا کرونا وائرس کے خلاف اتنامات کے لیے کرونا آرڈیننس منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا کرونا پر مزید اتنامات اور اس کے معاشی اثرات پر بھی کابینہ کو بریف کیا جائے گا وزیرعالہ عثمان بزدار کی زیر صدارت بلائے گے پنجاب کابینہ کے اجلاس کا سترہ نکاتی اجنڈا جاری کر دیا گیا کابینہ اجلاس میں کرونا آرڈیننس منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا اس کے علاوہ صوبائی کابینہ میں جان لیوہ وائرس کے صد باپ کے لیے اقدامات پر بریفنگ دی جائے گی جبکہ وبا کے باعث معاشی اثرات پر بھی بریف کیا جائے گا کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے محقمہ صحت کی ضروریات کو پورا کرنے کے اقدامات اور چولستان رحیم یارخان کی سٹیٹ لینڈ کی لیز منظور کا معاملہ بھی اجلاس کے اجنڈے میں شامل ہے مال پنجاب کے ڈویجنل ڈریکٹرز کو افتیارات کی منتقلی کا معاملہ بھی کابینہ کے زیرے گوھر آئے گا والڈ سٹی آثورٹی لاہور کی پنجاب بھر میں توسیع کی منظوری بھی کابینہ کے اجنڈے میں شامل کر لی گئی ہے صوبائی محتسب کی سلانہ رپورٹ بھی منظوری کے لیے کابینہ کے سامنے رکھی جائے گی پیرا ایکٹ کے سیکشن 6 میں ترمین کا معاملہ بھی کابینہ اجلاس میں زیرے گوھر آئے گا آن لائن کالیج اڈمیشن سسٹم 2019 کی بھی کابینہ جائزہ لے کر منظوری دے گی جبکہ سرکاری ہائی ایڈوکیشن انسیٹیوشنز میں اقلیتوں کے لیے دو فیضت کوٹے کی منظوری کا معاملہ بھی اجنڈے میں شامل ہے